نحمده و نصلي على رسوله الكریم عمائدین قوم اکابر علماء کرام بذرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں میں تو ہر طرح سے اسبابِ حلاکت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں یہ جو بے ذرف تھے اب صاحبِ میں خانہ ہوئے یہ جو بے ذرف تھے اب صاحبِ میں خانہ ہوئے اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں میرے محترم دوستوں کئی روز سے آزادی مارچ اسلام آباد کی سرزمین پر براجمہ ہے اپنے مطالبے کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ لوگ اسلام آباد آئیں گے اور کہیں گے کہ حکومت چلی جائے تو پھر تو یہ روایت بن جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں ڈی چوک پر ایک سو چھپیس دن کے دھرنے پر اعتراض کیوں نہیں تھا اور آج پوری قوم تمام سیاسی جماعتوں اور ہر شعبہ زندگی سے عبستہ تنظیموں کے اس آزادی مارچ پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب وہ حضب اختلاف میں تھا تب حضب اختلاف کی جماعتوں میں اپنے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس طرف بھی پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں ایک پیج پر تھی اور آج جب وہ حکومت میں ہے تب بھی تمام جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ اس طرف بھی تنہا ہے تو عوام کی اس طالبے کو ماننا پڑے گا ہم نے نظم زفت کا مظاہرہ کیا تم نے اٹھارہ سال سے مسلسل مذہبی دنیا کے حوالے سے جو اس کی غلط تصویر دنیا کے سامنے رکھی تھی میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سو چھپیس درنے ایک سو چھپیس دن کے درنے کی جو تصویر دنیا کے لیے بڑی دلکشت تھی آج بھی دی چوک پر اس کی بدبو محسوس کی جا رہی ہے اور جن کے چہروں کو تم نے بڑا خوفناک اور غلط انداز کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اس درنے کے اور اس آزادی مارچ کی خوشبو بھی پاکستان کے دہائیوں کے مستقبل پر پھیلے ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ میرے دوستو پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جمعود کو تھوڑا ہے آپ نے پاکستانی قوم کو مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ انتقام کے نام پر احتساب کا ڈراما اب مزید نہیں چل سکے گا میرے محترم دوستو آج داخلی طور پر ہم غیر مستحکم ہیں خارجی محاص پر ہم تنہا ہیں ہندوستان ہمارا دشمن افغانستان کے ساتھ ہم اپنا اعتماد پر قرار نہیں رکھ سکے ہیں ایران ہماری نسبت ہندوستان کو اہمیت دے رہا ہے اور وہ چین جس کی دوستی کو ہم دنیا کے سامنے بطورِ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ چین کی اور پاکستان کی دوستی ہمالیا سے بلند ہے چین اور پاکستان کی دوستی سمندر سے گہری ہے اور چین اور پاکستان کی دوستی شہد سے میٹھی ہے وہ ستر سالہ ہماری دوستی جب ہماری اقتصادی دور میں داخل ہوئی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی اور پہلے مرحلے میں سی پیک کے صورت میں اس نے ستر عرب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی اس موجودہ حکومت نے آ کر چین جیسے دوست ملک کی سرمایہ کاری کو غارت کر دیا آج وہ دوست جس کی دوستی ہمالیا سے بلند سمندر سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی تھی آج ہم اس کا بھی اعتماد خراب کر چکے ہیں آج وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہم نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور سی پیک معاہدہ جو پوری دنیا سے ہمیں اقتصادی طور پر رابطے کا ذریعہ بن رہا تھا آج ہم پھر وہی کھڑے ہیں جہاں کسی زمانے میں ہم کھڑے تھے ایسے حالات میں معاشی صورتحال یہ ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ملے بند ہو رہی ہیں یونٹس بند ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جب پیداواری ادارے بند ہو جائیں گے تم مارکیٹ میں اشیاء ضرورت نابید ہو جائیں گی اور پھر مہنگائی آسمان پوچھوے گی آج کوئی غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا اور آج شاید دوبارہ بجلی کو دو روپے مزید مہنگی کر دی گئی گیس مہنگی کر دی گئی ہے اشیاء ضرورت کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی ہیں یہ جب سے آئے ہیں ساڑھے تیر روپے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے آپ واپس جائیں گے آئے ایک قیمت سے تھے جائیں گے دوسری قیمت سے اب ایسی صورتحال میں جو پورا گزشتہ سال گزرا ہے ایک ایک دن ہمارا انہیتات کی طرف گیا ہے اور میں آداد و سمار کی بنیاد پر چیلنج کرتا ہوں کہ ہم یومیہ بنیاد پر نیچے گئے ہیں یومیہ بنیاد پر ہمارے قرضیں بڑے ہیں اور ہزاروں کروڑوں میں ہمارے قرضیں بڑے ہیں مولانا فضل رحمان نازادی مارچ سے نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم عمائدین قوم اکابر علماء کرام بذرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں میں تو ہر طرح سے اسبابِ حلاقت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں یہ جو بے ذرف تھے اب صاحبِ میں خانہ ہوئے اب وہ مشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں میرے محترم دوستوں کئی روز سے آزادی مارچ اسلام آباد کی سرزمین پر براجمہ ہے اپنے مطالبے کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ لوگ اسلام آباد آئیں گے اور کہیں گے کہ حکومت چلے جائے تو پھر اب آپ دوسرا کچھے